بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح کے پلات فارم سے میں ہوں علی خان ترین اور آج آپ کے لئے یہ ویبینار کنڈک کر رہے ہیں اور یہ ویبینار کرنے کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں 15 اکٹوبر کو وائٹ کین ڈے بنایا جاتا ہے اور جس دن کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف وائٹ کین ڈے کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے بلکہ وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے بنائی سے محروم ہیں یا ویجول ایمپیرمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں تو ان کی سکسیس سٹوریز کو ان کی اچیفمنٹ کو ان کے چیلنجز کو اور ان کے سلوشنز کو رہے وہ ڈسکس کیا جائے اور دنیا کے سامنے لے کے آج جائے تو اسی سنسلے میں آج کا اس ویبینار میں ہم نے اپنے ساتھ دو بہت ہی کابل احترام بہت ہی جسے کہنا چاہئے سکسیسپل انڈیویجنز کو انوائٹ کیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے جنہاب سلمان خالد صاحب آپ نے ماسٹرز کیا اور ایمفل کیا ہے جی انگلیش لیٹریشر میں اور اس کے بعد آپ سپیشل ایڈوکیشن کے جو دپارٹمنٹ ہے اس میں لیکچر آر کے فرائز انجام دے رہے ہیں تھنکی سو مجھ سلمان خالد آپ نے ہمیں جوائن کیا جی ویلکم اور آپ کا ایک اور انٹرڈکشن بھی ہے یہ کہ آپ ایک ارگنائزیشن جو کہ جس میں ہم بات بھی کریں گے بلائنڈ پروفیشنل آف بلائنڈ پروفیشنل اسسوسیشن آف دا پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑا سی بات کریں گے کہ اس آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے آئیشہ سلیم نے آئیشہ سلیم بھی لیکچر آر کے فرائز انجام دے رہی ہیں پنجاب میں اور آپ نے جو ہے وہ پی ایش ڈی کیا ہے آئیشہ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ماشاءاللہ آئیشہ نہ صرف خود بہت قابل ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں بہت کچھ اچھیب کر رہی ہیں اپنی زندگی میں بلکہ ان کی جو فیملی ہے وہ بھی پاکستان کی ان فیملی میں شمار ہوتا ہے جو کہ ویجل ایمپیرمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھیب کیا ہے ان کی بڑی بہن سائمہ سلیم جو کہ سی ایس ایس کرنے کے بعد پاکستان کے پہلے ویجل ایمپیرڈ سبل جائجے ہیں تیکیو سو مچ آئیشہ فور جوائنگ اس تینکیو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آپ دونوں کی مختصر سٹوری کے ساتھ سلمان بھائی آپ سے جانا چاہوں گا کہ کب آپ کو پتا چلا یا آپ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ جول ایمپیرڈ ہیں اور جو انیشل چیلنجز تھے ان کے ساتھ کیسے کوپ اپ کیا جی پہلے تو علی آپ کا اور نئی صبح کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو ہمارا سفید چھڑی کا عالمی دن ہے اس کے موقع کی مناسبت سے ہمیں مدوق کیا جہاں تک میری بسارے سے محرومی کا تعلق ہے تو تیرہ سال میں میری جو آپسک نرف تھی وہ ڈیمیج ہو گئی اور پھر گریجولی آپ یہ کہلیں سپیم آف سکس منتھ سو میری آئی سیٹ جاتی رہی تو تقریباً بارہ تیرہ سال کی عمر میں جب یہ سانیہ پیش آیا تو آبیسلی انیشل سٹیجیز پہ تو کافی زیادہ یہ ٹف تھا سارا کچھ کوپ اپ کرنا مینیج کرنا لیکن پیرنٹس نے کافی ہمت دکھائی پہلے تو آبیسلی ایک فیملی کے لئے سیٹ بیک ہوتا ہے ٹریٹمنٹ چلتا رہا دو تین سال بہت ہیکٹک قسم کا اور پھر کسی نے بتایا کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو سپیشل سکول میں بھی داخل کروا سکتے ہیں بیکرز آئی وز سٹڈینگ کلاس سکس نارمل سکولنگ جو میری چل رہی تھی جس وقت میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد جو پھر سکولنگ ریزیوم جو کرنی تھی وہ ہمیں جب پتا چلا تو ایک سپیشل انسیٹیوٹ میں میری سکولنگ کا آغاز ہوا اور پہلے تو ایک گورنمنٹ سکول تھا اس کے بعد عزیز جہاں بیگم ٹرس انسیٹوٹ فور دہ بلائنڈ جو کہ میں سمیتر پاکستان میں ویشنی پیڈ بچوں کا ایک بہترین ادار ہے اس میں داخلہ لیا اور میٹرک وہیں سے کیا اور لائپ جس کپ موونگ اہیٹ جی دیکھنکیو سو مل سلمان بھائی اور آئیشہ جی آئیشہ آپ کے حوالے سے بھی میں جانا چاہوں گا آپ کو جو ہے وہ کب پتا چلا یا آپ کی فیملی کو کب پتا چلا اور جو انیشل سٹیجز پہ آپ نے کس طریقے سے کوپپ کیا پرسٹ افرال میں بھی تھانکفل ہوں نئی صبح کی اور اگر آپ نے بتایا کہ میری ایلڈر سسٹر ہے سایما سلیم شیہ وزیری ایمپیرڈ اور ایوز سیکنڈ شایلڈ تو میری فیملی کے لئے اس لئے کوئی اتنا بڑا شوق نہیں تھا اور میری سسٹر اور اوری سکول میں پڑ رہی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی تو اس لئے ان کو انسٹیوشن کا پتا تھا انیشلی میں بھی اپنی بہن کے ساتھ گورنمنٹ انسٹیوشن میں پڑی اکبال ٹھون اور میری جو بھائی ہیں یوسیف سلیم ان کی پیرمنٹ کا پتا چلا ایڈا 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 ان کو عزیز چاند بیگم ٹرس انسٹیٹوٹ فور دہ بلائنڈ ایک سال بعد میں نے ایڈا 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 دہ για ایک سال بیگم ٹرس انسٹیٹوٹ اور ان کسی دیارا زبردست اچھا شروع میں ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سے ایجوکیشنل چیلنجز کے حوالے سے ایک تو پاکستان میں لوگوں کو اب تو پھر بھی اویرنیس سوڑی سی بڑھ رہی ہے لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے کہاں پہ داخلہ دلانا ہے کہاں پہ جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کیسے تعلیم حاصل کرانی ہے اس حوالے سے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا پھر آپ جب انسٹیوٹ میں جاتے ہیں اگر آپ انکلوسیف ایجوکیشن میں جاتے ہیں جو کہ بہت کم ادارے ہوتے ہیں جو آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس ویجولی ایمپیرڈ لیکن وہاں پہ وہاں کی سٹویشنز کو ہینڈل کرنا وہ بھی آپ سے سمجھ آنا چاہوں گا سمجھے آپ سے ہم شروع کرتے ہیں آپ کے کریڈٹ پہ یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی کو انٹرٹیوز کر آیا اور اپنے اگزامز جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ دینا شروع کیے کنونشنل سسٹم کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ ورائٹر کے سسٹم کو چھوڑ کے لیپ ٹاپ پہ دینا کیسا یہ سلسلہ تھا کتنی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور کیا سمجھتے ہیں آپ اس سوالے سے جی علی ایسا ہے کہ جب میں نے اپنی کالیج لائف سٹارٹ کی تو اس طرح سے پاکستان میں عام نہیں تھی جس طرح آج ہے چونکہ میں فرش سٹوڈن تھا ویژنی پیٹ جس نے آئی سی ایس انٹر ان کمپیوٹر سائنسز کو آپ کیا تھا اپنے انٹر میڈرے کے لیے تو میرے لئے ایٹ آٹا ٹاپ 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 ٹو میں بہت چیننجن تھا کہ میں اپنے جو پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں یا کمپیوٹر بیٹس سبجیکٹ ہیں اس کو پریکٹیکل لائب میں جو کام ہوتے ہیں ان ایکٹیوٹیز کو کس طرح پر فارم کروں تو ایٹ وز ہیوجلی چیلنجنگ نیکن چونکہ جوز کا ان دنوں میں نیو یوزر تھا کچھ گائیڈنس رہی کچھ انٹرنیٹ پہ باہر کے کچھ ایسے دوست بنائے جن سے ہیلپ لی اور اگین جو ہمارا انسیٹوٹ تھا عزیز جہاں trust for the blind گو کے وہ میکٹرک تک سپورٹ کرتا تھا لیکن وہ اپنے ایک سٹوڈنٹس کو بعد میں بھی جو ہے اسسٹنس دیتا رہتا تھا تو میری کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے بھی کافی ہلپ کی ریکارڈنگ کر کے دی کچھ چیزیں میں انہوں نے مجھے سارے جو ہیں فارمولاز وغیرہ وہ بھی بنا کے دیئے and with the help of جو کے اس وقت newly introduced پاکستان میں جوب ایکسس ویڈ سپیڈ جو ایک انٹرنیشنی ریکنیز سوفیر ہے ہمارا تو اس کی مدد سے I just kept using it and kept dealing with these computer-based subjects تو میں سمجھتا ہوں ان دنوں میں تو بہت زیادہ technological limitations تھی آج سے 10-15 سال 18 سال پہلے کہ اگر آپ بات کریں تو اس خاص طور پر computer science پڑھنا یا ایسے subjects پڑھنا جس کے اندر technology کا استعمال ہوتا ہے کافی IT کا use ہوتا ہے internet-based activities کافی ہوتی ہیں اس طرح کی exercises ہوتی ہیں تو اس وقت کافی difficult تھا لیکن we kept learning and exploring stuff اور اس کے بعد پھر فائدہ یہ ہوا کہ جب میں نے اپنی education complete کر کے GC University Lahore میں چارج سنبھالا بطور ان چارج پرسن سپیشل فور center for special students تو وہاں پہ چونکہ already میں نے اپنی graduation میں اور masters پہ exams لیپ ٹوپ میں دیئے تھے تو وہ ایک trend set کر دیا تھا کہ بچے if they are good enough in technology in using assistive technological devices لیپٹو اور screen reader کا proper use آتا تھا then they can can be independent actually person in their studies as well وہ انڈیپینڈنٹ ہی اپنا سارے معاملات کو ٹیکل کر سکتے ہیں آپ کو رائٹر کی نیڈ نہیں رہتی بہت سے materials کے لیے لوگوں کو ریکرڈ نہیں کروانا پڑتا تو you can explore things by yourself آپ ویب سائٹ سے surf کر کے سارا کچھ material حاصل کر سکتے ہیں اور آج جس level پہ technology چلی گئی ہے اور assistive technology عام ہو گئی ہے اور اس کے user بھی پاکستان میں بہت بڑھ گئے ہیں تو آج کا جو بسارت سے محروم student ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سٹڈی کرنا ہائر ایڈوکیشن کے معاملات کو ڈیل کرنا بس ڈیٹرمنیشن چاہیے ان چیزوں کو اگر آپ ڈاپٹیشن اس کی کرتے ہیں اور بیس پاسیبل اس کا اسے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں سسٹے پیکنالوجیز پاکستان تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں بہترین ریزلٹ پریڈیوز کر سکتے ہیں زبردست آئیشہ آپ کی طرف ہوں گا بیئنگ فیمیل ویڈویل ایمپیرمنٹ جاہر ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی جو فیمیل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا سوسائیٹی میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو قدم قدم مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیئنگ فیمیل ویڈویل ایمپیرمنٹ آپ کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے مسائل بڑھ گئے تھے یا آپ کس طریقے سے آپ نے مسائل کا سامنا کیا ان کا حل کیسے تلاش کیا اور کیا کہنا چاہیں گی سوال سا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بیئنگ ایمیل آپ کے لیے تھوڑی سی لیمیٹیشن زیادہ ہوتی ہیں بیٹ ایمی اگر آپ کو سکول سے باہر نکلتے ہی اچھے فرنڈز مل جائیں آپ کی انیورسٹری آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کوپوریٹیو ہوں اور انیورسٹری انیورسٹری آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے سروایف کرنا ای وز فورچنیت ایناف کہ جب میں نے انٹرمیڈیوٹ میں لہور پولیش فورمان انیورسٹری مل جائیں لیا تو ایک تو مجھے بہت اچھے فرنڈز مل کے وہاں پر سیکنڈلی میرا انسٹیوشن بہت اچھا تھا اس وقت جو ہماری بی سی تھی ان سے میں نے بات کی تھی کہ میں انٹرمیڈیوٹ کیون جو دیسیمبر ہمارے تیسٹس ہوتے ہیں ان کو میں تب بریل میں میں ان سے بات کی تھی دینا جاتی ہوں شیو شیو مل جائیں شیو بے سی ترہا ہو سارا ماملا تو میرے ساتھ یہ بہت اچھا رہا کہ میرے تیچر بہت کو Creative تھے کیونکہ وہ ایک female institution تھا Kelly بی وہ مجھے über مجھے پیم انسٹیوشن جس میں اچھ ہم جب بھی کر رہی ہوں تو بیسیکلی لیمیٹیشنز تو ہوتی ہیں کچھ فیزیکل اور آپ ہر بندر سے ہلپ نہیں لے سکتے یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی کچھ فیمیل فرنڈز ہی مل گئی اور بہت اچھی چیز یہ ہوئی کہ میرے میرے میل ٹیچرز بھی بہت بہت کوپریٹیف تھے they knew my limitations they knew کہ I belong to a culture جہاں پر آپ a person with a visual impairment اور وہ فیمیل بھی ہے تو اس کو ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے how respectfully آپ نے اس کو کوپریٹ کرنا ہے تو شاید اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا although میں اکثر سنتی ہوں کہ فیمیل کو بہت سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے and one of them is a kind of harassment in society لیکن I was fortunate enough کہ مجھے اس طرح کے پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑا ایک اور پرابلم جو بچوں کو ہوتا ہے سٹونٹس کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے lack of awareness in society even آپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں they don't deal with you as respectfully as they deal with other students وہ کچھ ٹیچرز آپ کو ٹاونٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ ٹیچرز just question your ability اس طرح بھی ہوتا ہے اور فرینڈس کے معاملات میں بھی ایسا اکثر ہوتا آپ کے ساتھ کہ آپ کے جو فرینڈس ہیں وہ یا تو اور سمپتاتک ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ایکٹمز ہاش ہو جاتے ہیں کی وجہ سے a person who is already suffering from a disability or a kind of impairment تو وہ اس کو بہت زدہ emotionally سفر کرنا پڑتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور بڑے اچھے سے آپ دونے میں اس کو ایکسپلین کیا اچھا تعلیمی میدان کی ہم نے بات کی اور آپ لوگ دونے ہی کیونکہ پنجاب سے تعلق رہتے ہیں بڑے سے ایمپلائمنٹ اوپرشونیٹیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں ویجول ایمپلیئر تعلیمتو حاصل کر لیتے ہیں اچھی انورسٹیز سے بھی پڑھ لیتے ہیں اور ڈگریز بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ویجول ایمپلائمنٹ اوپرشونیٹیز تو آپ پتائیں کہ کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ویجول ایمپلیئر کو اور ان چیلنجز کے ترمیان کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھ کے ایک ویجول ایمپلیئر اپنی پروفیشنل لائف کو جو ہے وہ ایک بہتر انداز میں گزار سکتا ہے اور جو ایمپلائرز ہوتے ہیں ان کو کیا محسز دینا چاہیں گے سلمان بھائی آپ سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آئیشہ کی طرف ہاتے ہیں جی علی ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹکنالوجی پہ بات کی تو سچویشن ہر گزرنے والے وقت کے ساتھ پہلے سے بہتر ہی ہوتی گئی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ایک ایکسٹریملی اپٹیمیسٹک چینج آ گیا ہے لیکن if you compare things with the things that were back 10 years ago 15 years ago اس کے نسبت کافی زیادہ ایمپرویمنٹ آئی ہے ایمپلائرمنٹ کا ایریا شروع سے ہی چینلنجنگ رہا ہے بہت زیادہ سپیشلی فور پرسن ویڈ 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 ایمپیویمنٹ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں نسبتاً اپپرچونٹیز زیادہ رہی ہیں اور پچھلے پانس سے دس سالوں کے اندر بہت سے ایسے ایکسے کمپلیش کیا they actually managed to get decent jobs اور ابھی بھی time to time جو ہے ہمارے ویڈی پیٹس ساتھی جو ہیں وہ اچھی jobs حاصل کر رہے ہوتے ہیں کسی نیکسی department میں ہاں جو آپ نے professional کچھ limitations کا پوچھا وہ ویڈی پیٹس لوگوں کو اس چیز کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ وہ direction ایسی لیں اور ایسی فیلڈ کی اندر اس particular domain کے اندر رہیں کہ جہاں پہ ان کے لیے employment opportunity جو ہے وہ تھوڑی سی welcoming ہے فور ایکزمپل یہاں پہ ہمارے talent کی کمی نہیں ہے opportunities کی کمی ہے کچھ ایسے ویجلی امپیٹس آتی ہیں جنہوں نے ایم بی کیا لیکن وہ اس ریلیونٹ سیکٹر کے اندر فلیریش نہیں کر پائے کئیوں نے ماسک مینکیشن کیا تو وہ بھی بہت بھی زیادہ اگر کوئی اپرچونیٹی مل پائی کسی کو تو وہ لیکچر شپ کی کچھ کیس میں تو وہ بھی نہیں ملی مطلب ایک بہت بڑی میڈیا انڈسٹری ہے آپ پرنٹ میڈیا کی بات کریں الیکٹرونک میڈیا کی بات کریں وہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ایمپلائر کی طرف سے ایک لیکن ایک لیکن ایک لیکن ایسے پھر جو یوٹ ہے جو بڑی ایمبیشیوس ہو کے ایسی فیڈز میں تو چلی جاتی ہیں اور وہ اب ان کا تیلنٹ جسٹیفائی بھی کرتا ہے ان کے ڈیسیجنز کو لیکن انپورٹنیٹی ہمارا جو less friendly environment employment جی تو ہمارے ایسے جو ساتھی جو ایسی fields کو join کر بھی لیتے ہیں اور وہ successfully accomplished بھی کرتے ہیں لیکن unfortunately جو employment کے پارٹ پہ کچھ restrictions ہوتی ہیں کچھ limitations ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے آگے نہیں جا پاتے جو وہ deserve کرتے ہیں but having said that overall situation has improved a lot اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب supreme court کی طرف سے بھی directions ہیں اس پہ بڑی advocacy بھی ہوتی رہی ہے over the last few years تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر blind لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیمی شعبے پہ flourish کرتے ہیں تو وہ دن دور نہیں جب employment کا جو ایک ratio ہے وہ visually impaired لوگوں کے حوالے سے بہت زیادہ improve کر جائے گا مزید زبردست تو عائشہ آپ سے میں جانا چاہوں گا جیسے سلمان خالد نے ذکر کے employer کے point of view سے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ being a visually impaired potential employee کونسی ایسی چیزیں ہیں کن چیزوں کو مدے زیادہ رکھا جا سکتا ہے کہاں پہ وہ areas ہیں جس پہ visually impaired کو improve کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کریئر پاتھ چوز کرنے کے والے سے آپ اس میں کیا مزید ایڈ کرنا چاہیں گی پرسٹ او فال میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل ایسا ہے کہ سلمان بھائی نے جو کہا کہ وہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان فیلز میں چلے گئے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو fully established نہیں کر پائے اس میں میں کچھ چیزیں ہائیلائیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں ہٹیں گی پرسٹ نہیں ہوسکتی اور سرچنے ایسا ہے کہ فیلز میں چہتے ہیں یکسی مجھے گے گے گ�나 ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے visually impaired individuals ہیں جو education تو لے لیتے ہیں they are highly qualified but تھوڑا سا grooming کا problem ہوتا ہے they do not carry themselves the way private sector demands from them number one number two ہم ہی میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے limitations کو at times اپنے لئے خود ہی بہری عظan جانتے ہیں جاب دیتے ہوئے بہت زیادہ reluctance ہوتی ہے employers کی طرف سے میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ پنجاب میں بہت زیادہ اچھی job opportunities ہیں ویجویل امپیرد کے لیے but at the same time پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ویلکمنگ انوائیمنٹ نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ probably یہ ہے کہ وہاں پر جا کر کسی نے اپنے آپ کو اتنا اچھا اسٹیبلش نہیں کیا بھی تک ٹھیک ہے زبردست آئیشہ اس پہ ہم ضرور بات کر سکتے ہیں کہ ان کے solutions کیا ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ employer کے end سے بھی اور جو ہے وہ employee کے end سے بھی ویجویل امپیرد انڈیویجرز کے end سے بھی کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کی جاتے ہیں سلمان بھائی میں چاہوں گا آپ اگر تھوڑے سے کچھ چیزیں اگر ہائیلائٹ کر دیں کہ کن چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی career یا entrepreneurial opportunities جو ہے وہ ایک وی آئی کر سکتا ہے مختصر اگر آپ ہمیں بتانا چاہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کے اس پروجیکٹ کی طرف آنا چاہوں گا جو ایک پروجیکٹ سے شروع ہوا تھا اور اب آپ ایک association کی طرف لے کے جا رہے ہیں جی اس میں فردر اگر اس idea کو expand کیا جائے employment والا تو ہمارے ہاں جو visioning paid ہیں جو ایک community overall بھی ہے وہ تھوڑی job oriented ہے دیکھیں کچھ examples ہیں اب میرے بھی friend circle میں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ visioning paid ساتھیوں نے یہ approve کیا ہے کہ even they can become good business man تو وہ لوگ جو educationally اتنا excel نہیں کر رہے یا education پانی کے باوجود ایک اچھی job حاصل کرنے سے محروم ہیں تو if they are talented enough تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا set up launch کر سکتے ہیں اپنی personal capacities کو use کرتے ہوئے اور اپنے skills کو use کرتے ہوئے کہ وہ ایک اچھے businessman کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں ہمارے ایک دو وزنی پیڑ دوست ہیں جو import export کا کام بھی کر رہے ہیں شروعوں بھی چلا رہے ہیں اور اور بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو I think people with visual impairment ان کو صرف job تک اپنے آپ کو restrict نہیں کرنا چاہیے اگر ان کا پاس کچھ resources ہیں کچھ experience ہیں اور guts ہیں تو سکتے ہیں پاکستان بھر سے بہت سے successful visually impaired کی جو ہے وہ profiles collect کی گئے ہیں ان کی stories جمع کی گئے ہیں یہ بھی اپنے نویت کا ایک بڑا یونیک پروجیکت تھا جہاں پہ کیونکہ ہمارے ہم ویسے ہی ڈیٹا نہیں ہیں کہ کتنے لوگ پاکستان میں disability کا سامنا کر رہے ہیں یا کتنے لوگ visually impaired ہیں مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں وہاں پہ ایک پروجیکت شروع کیا گیا جہاں پہ ان successful professionals جو کہ different professional بہت ڈائیورس professional ہیں ان کا ڈیٹا جمع کیا گیا اور وہ پھر ایک ویب سائٹ پہ پورٹل پہ شروع کیا گیا یہ بہت زیادہ helpful بھی ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے لئے motivation کے لئے بھی کہ کس طریقے سے ان کے چیلنجز ہیں ان چیلنجز کے solution نکال vips ڈوٹ پی کے اب اس پروجیکت کو آپ لوگ فارمالی ایک organization کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں تو اس کا کیا idea تھا جی علی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو project vips ڈوٹ پی کے پچھلے سال انہی دنوں ہم نے اس پہ کچھ دوستوں کا network تھا پاکستان کے مختلف cities سے کچھ ساتھی ہم نے سوچا کہ ویجلی پیٹ کے talent کو www.vips.pk جسے ہم نے تھرڈ دیسمبر کو انٹرنیشنل ڈے فور پرسن ویڈیسیبیلیٹی کے لیے جو ہوتا ہے اس دن کو ہم نے یہ لانچ کیا دو ہزار انیس کو اور اس میں بہت زیادہ موٹیویشنل سٹوریز ہیں ایسی ایکمپلیش سٹوریز آپ کو ملیں گی جو پرسن انہوں نے معاشرے میں کس حد تک کیا کیا ان کی اچیبمنٹس ہیں تو اس میں لیکچرز ٹیچرز فرس بلائنڈ جج سے لے کے ایون جو سیکسیسفولی اپنا بزنس رن کر رہے ہیں وہ ارگنیزیشن چلا رہے ہیں کمیونٹی سروسیز میں جن کا بڑا نام ہے ہر طرح کا آپ کو ویجلی اپیر ٹیلنٹی انڈویجول وہاں پہ ملے گا اور مقصد یہی تھا کہ جو ایمپلائیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں جو ایمپلائیمنٹ سیکرز ہیں اور جو ایمپلائیرز ہیں ان دونوں کے لیے ایک موٹیویشن ہو کہ کس کس لیول پہ اپنی سروسیز دے رہے ہیں پاکستان کے اندر انڈویجولز وید بلائنڈنیس اور اسی چیز کو پھر آگے لے کے اس سال دوزہار بیس کے دسمبر میں انشاءاللہ اور ابھی اس انٹرنیشنل وائٹ کے انڈے کے موقع پہ بھی ہم نے اس کو جو ویجنیم پیڈ پروفیشنلز کی ایک ویب سائٹ تھی اس پورٹول کو ہم نے پیکٹیکلی چھے پپ کرتے ہوئے ہم نے بی پی ای پی بلائنڈ پروفیشنل اسوسییشن آف پنجاب کے نام سے اس کو لانچ کرتی ہے اور یہ نیٹ وک بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہ صرف ایمپلائیمنٹ کے سینیریو میں اوورال بھی ڈیسیبیلیٹی اویرنس کو لے کے ہم اپنی بھرپور ایڈوکیسی کر سکیں اور وہ لوگ جو پاکستان میں کہیں بھی تو بگن وید ہم نے اس کا پنجاب کا کیا ہے لیکن ظاہر ہے اس کا دائرہ کار پورے اوورال ہوگا نیشن وائیڈ ہوگا تو مقصد یہی ہے کہ ویجنی پیڈ لوگ پروفیشنلی جہاں جہاں بھی اپنی کپیسٹیو میں سرویسز دے رہے ہیں ان کو ماشرے کے سامنے لائے جائے ان کے مسائل کو جاگر کیا جائے ان کی سکسس سٹوریز کو ہائیلائٹ کیا جائے اور ایک وہ جو گیپ ہے ایمپلائیرز کا پروفیشنلز کا اور سوسائٹی کا یا گورنمنٹ کا اس کو بریج کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو شیٹل ڈاؤن کیا جائے چیزوں کو اوورکم کیا جائے تو اسی لئے ہم نے اب اپنے اس تیم کو جو ایک پورٹل کی صورت میں شروع کیا تھا ایک پریکٹیکل ارگنیزیشن میں ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے زبرداز جی آئی ویشیو آل دا بیسٹ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ویبینار کا جو ٹائم ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچا آپ دونوں ہی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی بکس پہ نئی صبح کے لئے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ اس پلاتفارم پہ شامل ہوئے تینکیو سو مچ جی تینکیو جی اور آر جی اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نئے ویبینار کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ